اسلام علیکم گائز آپ سب کا کیا حال چلے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جس میں میں نے ڈیسائٹ کیا ہے کہ آپ کو ایک ایسی ویڈیو میں میں بتاؤں کہ کس طرح آپ اپنی انگلش کو سیکھ سکتے ہو کس طرح آپ اپنی انگلش کو کونٹینیسلی کونٹینیسلی سیکھ سکتے ہو اس سے فرسٹریڈ نہیں ہوتے میوس نہیں ہوتے انسان باز کارک کام کرتا ہے تو وہ بہت ہی جلد اسے ڈس پوائنٹ ہو جاتا ہے میوس ہو جاتا ہے تو وہ ایکٹیویٹی ادھر ہی ڈس کنیکٹ کر دیتا ہے چھوڑ دیتا ہے تو وہ کون سے طریقے ہیں وہ کون سے ذرائع ہیں جن کے وجہ سے آپ اپنی انگلش اچھے طریقے سے سیکھ سکتے ہیں اس سے ڈس پوائنٹ نہیں ہو سکتے ہیں اپنی سکل کو آپ امپروب کر سکتے ہیں اس میں آپ کن طریقے ہیں جس کے وجہ سے انگلش سیکھ سکتے ہیں موٹیویٹ گیورسلیف اپنے آپ کو موٹیویٹ کرو اگر آپ اپنے آپ کو موٹیویٹ نہیں کرتے انگلش سیکھنے کے لیے تو آپ بہت جلد میوس ہو جاؤ گے اور اور ترہ کر دو گے اپنے آپ کو پوچھو مندرجہ سوالات اور اماندار بنو کیوں انگلش سیکھنے اور امپروب کرنے کی ضرورت ہے آپ کو اپنی انگلش کو کہاں استعمال کرنے کی ضرورت ہوگی آپ کو کونسی سکیلز مہارتوں کو سیکھنے کی ضرورت ہوگی یہ ہے ریڈنگ، رائٹنگ، لسننگ سکیل یہ چار سکیل ہیں ان چار یہ انگلش میں فور سکیلز ہوتی ہیں اس میں جو سب سے ایزی سکیل ہے وہ ہے لسننگ سکیل اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس لسننگ کے بعد ہے جی ریڈنگ، ریڈنگ کے بعد ہے جی ہمارے پاس ہے سپیکنگ، اس کے سب سے جی ڈیفیکلٹ سکیل ہے وہ ہے ریڈنگ سکیل How soon do you need to see results کتنی جلدی آپ کو نتائج کو دیکھنے کی ضرورت ہے How much time can you afford to devote to learn English ٹھیک ہے جی کتنی time آپ اپنی انگلش کو سیکھنے کے لیے وقف ہو کرنے کے لیے afford کر سکتے ہو How much money can you afford کتنی money، پیسہ آپ افورڈ کر سکتے ہو How to devote to learning English اپنی انگلش کو سیکھنے کے لیے Do you have a plan or learning strategy آپ کے پاس کوئی منصوبہ ہے یا کوئی سکیل ہے یا کوئی حکمت حملی ہے انگلش کو سیکھنے کے لیے دوستو یہ وہ طریقہ کار ہے جن کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو موٹیویٹ کر سکتا ہے وہ انگلش سیکھنے کے لیے بہترین طریقہ کار استعمال کر سکتے ہیں وہ کبھی بھی جو ہے وہ بور نہیں ہوتا کبھی بھی وہ ڈس پوائنٹ نہیں ہوتا یہ وہ طریقہ کار ہے جی دوستو میری مکمل ویڈیو کو دیکھیں تاکہ آپ کو اس سے فائدہ حاصل ہو سکے میں علی حیدر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے آگ پر سامنے حاضر آوں گا اوکے اللہ حافظ